میں آپ چاہوں گی کیونکہ مجھے افتخار زیدی صاحب کی طرف بھی جانا ہے مختصراً میں مولانا آزاد جمیل صاحب آپ سے سوال کر رہی ہوں عاشور محرم کا پیغام کیا ہے جو تمام مسلمان امہ کو دیا گیا ہے وہ آپ تھوڑا سا در اگر مختصراً بیان کر دیجئے ہمارے لئے دیکھیں عاشور قربلا کا یہی پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہمارس کا آل محمد اوتا اپنے آل کے لیے آپ نے جب دعا کی کہ اللہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دی اور امت کے لیے کہا اللہ میرے امت کے لیے خیریں برکتیں رزق کی فاروانی کر دی تو یہاں فقر و فاقی نے سب سے پہلے اعلی بیت کے گھر کا تواف کیا جب وہاں سے مشکلیں آئی ہیں تو وہ امت کی طرف آئی یہ یاد رہے اتنے بڑے بادشاہ ہیں اتنے بڑے شہمشاہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اپنے نانا کے دین پر اس طرح جمع ہیں جو آشور کا پیغان ہے آشور وہ امتحان ہے جس کے لیے امام علی مقام نے اپنی ذات سے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ یہ وقت اس چیز کا وقت ہے کہ یزید جیسے شخص یا یزید جیسے کردار کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا ہے موت قبول ہے موت تو اہل بیت تو کہتے تھے کہ تم ہمیں موت سے ڈھراتے موت تو ہمارا شعار ہے موت تو اس کے لیے ہے جو مرتے ہی مر جاتا ہے امام علی مقام جیسی شخصیات آج بھی زندہ ہے وہ ہے نا کہ مطین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیت دیکھ شبیہ کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمیرہ تک بشر سے چل بشیر تک کلم سے چل کنیم تک نظر سے چل نظیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے آج یزید تھا حسین ہے حسین ہے میں ہے میں ایک حدیث سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے اہل بیت کے ساتھ احسان کیا یعنی احسان سے نوراد ان کی خدمت کی ان کا اکرام کیا ان کی تقریم کی اور میرے اہل بیت دنیا میں اس کا صلح نہ دے سکے کل قیامت میں میں اللہ سے اس کا صلح لے کے دوں گا کل قیامت میں میں اللہ سے صلح لے کے دوں گا امام علی مقام کی چھپن سال عمر چھپن سال پانچ ماں پانچ دن آپ کو بتیس زخم تلواروں کے لگے چونتیس زخم نیزوں کے لگے کس انداز کے ساتھ اور شام اور عراق میں کربلا کے دن آشور کو جو آشور کا پیغام آپ نے پوچھا آشور والے دن شام اور عراق میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے خون تھا یہ میں ضعیف عبارت اور روایت نہیں بیان کروا تبرانی کی یہ روایت ہے تبرانی کی روایت ہے کہ شام اور عراق میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا گویا زمین بھی روئی آسمان بھی رویا لیکن ان سنگ دلوں پر کسی قسم کا کوئی ملال تک نہیں آیا جن کے دل پتھر ہو گئے جو ایک زندہ مثال بن گئے بربریت کا بلکل آپ نے بجا فرمایا لبے لباب اس کا مولانا صاحب بلکل یہی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے اور ایک بہت بڑی یہ مثال ہے ہمارے لیے دین کی قربانی کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے جو ان کی جانب سے دی گئی ہے اور ہم اس قربانی کو ہر سال یاد کرتے ہیں بلکہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے یہ حق و باطل کی جنگ تھی اور اگر ہم اس کو یاد رکھیں گے تو یقینی طور پر ہم کبھی باطل کا راستہ اختیار نہیں کریں گے ہم حق پر ہی رہیں گے اور میں چاہوں گی کہ چونکہ افتخار زیدی صاحب کی آواز میں بہت سوز ہیں ماشاءاللہ سے آپ بہت پیارا پڑتے ہیں تو ہم نے شان فضیمیت اس دن کی اس مہینے کی واقعہ کربلا کی بھی ہم نے بات کی آج کا دن یومِ آشور کا دس محرم کا دن کیونکہ آج لٹا تھا یہ سارا خمبہ کافلہ تو میں چاہوں گی کہ نوہی کی شکل میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو بیان کر دیجئے کہ آج کے دن کے لحاظ سے جو کچھ آج ہوا اب شام غریب آئے ہیں جس طرح سے یہ پورا واقعہ تھا اقتطام پذیر ہوا کہ سب اس کو اگر آپ بیان کر دیں جی زیدی صاحب دیکھو اممہ یہ میری تنہائی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی اسغر کو میں نے دفن کیا جل تیریت میں اکبر تڑپتا چھوڑ گیا داشت میں ہمیں آباس کا جو درد ہے بتلائیں کیا تمہیں کھو گئی ہائے میری بینائی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی لاشیں اٹھا اٹھا کہ کمر چور ہو گئی اب اور غم اٹھانے کی طاقت نہیں رہی اٹھا تھا دل کو تھام کہ میں خاک سے ابھی پھر گرا یاد آ گیا بھائی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی کوئی نہیں کوئی نہیں جو زخموں پہ مرہم میرے رکھے زینب کا ہاں تلک میری غربت کا ساتھ دے اس کے تونوں نے حال بھی باقی نہیں رہے رویا میں وہ جو سامنے آئی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی نو لاکھ وہ ہے اور میں اممہ کے لہوں پہلے ہی زخم زخم ہوں میں کس طرح لڑوں رویا ہوں خون اتنا بدن میں نہیں ہے خون ہو گئی ختم سب توانائی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی اے افتخار دشت میں منظر عجیب تھا خنجر قریب زانویں قاتل قریب تھا ریحان بے قرار خدا کا حبیب تھا حلق شبیر سے سدائی دیکھو اممہ یہ میری تنہائی بہت خوبصورت اور آواز ہے آپ کی اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا اور آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اس دن کی بڑی فضیلت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے